تو اگر ڈائیٹ کی بات کریں کہ ڈائیٹ میں کھانے میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں تو پاکستان اور انڈیا میں کافی لوگ جو ہوم میٹ فوڈ بھی کھلا اسلام علیکم میرے نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کے لئے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پریکنٹ کی ڈائیٹ کس طرح کیونے چاہیئے کیا کیا چینجنگز کرنی ہے کیا چینجنگز نہیں کرنی کن چیزوں کے احتیاط کرنی ہے جس سے کوئی کیٹ کو پروبلم نہ ہو یا کھٹنز کو پروبلم نہ ہو اس سے لیٹر بہت ساری انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں آلریڈی پریکنٹ کی اوپر بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کا پلی لیسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں اندر ہوگا وہ بھی جا کے لازمی دیکھ لیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کر دوں گا کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی دوالے کیونکہ میں ریگولر ویڈیوز لاہر ہوں کیٹس کے بارے میں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو کچھ احتیاطیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے ان چیزوں کو اوائیڈ کرنے سب سے پہلی بات کہ کبھی بھی پریگرنٹ کیٹ کی ڈائیٹ کو ایک دم سے چینج نہیں کرنا اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پریگرنٹ کیٹ 1 منت کی ہوتی ہے 1 منت پریگرنسی ہوتی ہے یا اس سے کام اوپر نہیں چھوٹی وہ ایک دم سے ڈائیٹ چینج کر دیتے ہیں اور ٹوٹلی چینج کر دیتے ہیں اس کا کیا طریقے کا آرہ ہے کہ چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہی ویڈیو میں آگے بتاتا ہوں جو دوسری لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اکثر کیر کرنے کے حوالے سے ہی وہ اکثر ملٹی ویٹیمنٹ یا کیپسول ایک دوسرے سے پوچھ کے جو ہے کسی نے بدا دیا تو اس نے یوز کرنا شروع کر دیئے اب وہ جو کیپسول ہوتے ہیں وہ ملٹی ویٹیمنٹ ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے فارمیلیٹیڈ ہوتے ہیں بے شک انگریڈنٹ دونوں کے ایک جیسے ہی ہو لیکن وہ انسانوں کے لیے فارمیلیٹیڈ ہوتے ہیں انسان کی بوڈی کے حساب سے تو آپ لوگوں نے کیر کرنی ہے یہ بھی نقصان میں جا سکتی ہے چیز ڈوز اوپر نہیں چاہیے تو پروپلم ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی ایسا کرنے سے بہلے ڈوکٹر سے پوچھ لینا ہے یا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ سپیشلی جانور کے حوالے سے ہی فارمیلیٹیڈ ہو ویل نون کمپنی کی طرف سے آتے ہوں تو اگر ہم بات کرنے ڈائیٹ کے بارے میں تو سب سے بہلے اگر ہم بات کریں ڈائیٹ کی کونٹیٹی کے کیا ہونی چاہیے بیسیکلی جو کیٹس ہیں وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتی ہیں موسٹلی زیادہ ہی کھاتی ہیں پیگنسی کے اندر کیونکہ نیٹریشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب کٹن بھی کنزوم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی کیٹس زیادہ کھانا شروع کر دی تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے رسکرکشن نہیں دکھانی لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فری فیڈنگ نہیں کروانی بے شک اگر آپ ابھی دو دفعہ دے رہے ہیں اس کو چار دفعہ کرتے ہیں اس کو پانچ دفعہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک ٹائمنگ بنا دے وہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے اس سے کہ وہ پورے دن میں تھوڑا تھوڑا آکے کھاتی رہے وہ اس کے لئے زیادہ ٹھیک نہیں رہے گا وہ اس طرح سے ایک تو پوری طرح سے جو اس کی کونٹیٹی ہے ڈائیٹ کی وہ کنزوم نہیں کر پائے گی اور وہ لیزی ہوتی جائے گی اور جو نیوٹریشن ہے بچوں کو یہ چاہیے وہ بھی پوری طرح سے نہیں مل سکیں گے تو اگر ڈائیٹ کی بات کریں کہ ڈائیٹ میں کھانے میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں تو پاکستان اور انڈیا میں کافی لوگ جہاں وہ ہوم میٹ فوڈ بھی کھلانے شروع کر دینے ہیں ڈرائی فوڈ کے ساتھ جو کہ اچھی بات لوگوں کو آئیڈی ہونے لگے کہ ہوم میٹ کے کیا فائدہ ہے تو ہوم میٹ فوڈ کے اندر اگر آپ لوگ ایسی ڈائیٹ یوز کریں جس کے اندر آپ لوگ کاربو ہائیڈرز زیادہ یوز کریں لائک چاول، آلو ویڈا تو پریکنسی کے اندر آپ لوگوں نے کاربو ہائیڈرز کم کر دینے ہیں اور جو میٹ ہے چکن کا یا پھر بیف کا یا پھر فیش ویڈا جو بھی آپ کھلاتے ہیں اس کو آپ نے برہا دینے ڈائیٹ کے اندر کیونکہ پروٹین کی نیوٹریشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیٹ کو بھی اور کٹن بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پروٹین کی اور منرلز ویڈا کی اور اگر ہم ایکسٹر سیفٹی کی بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹی ویٹامینز دینے چاہیے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ کیٹس کو ملٹی ویٹامینز کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیفرن طرح کے ملٹی ویٹامینز ہوتے ہیں ڈیفرن طرح کے ملٹی ویٹامینز ہوتے ہیں اب وہ کون سے دینے وہ بہتر آپ کو بتا سکتا ہے آپ کا ڈوکٹر بتا سکتا ہے یا پھر اگر آپ لوگ بنے بنائے لینا چاہتے ہیں کسی ویل نون کمپنی کے امپورٹی رہتے ہیں جو بھی فارمولیٹیٹ ہوں سپیشل جانوروں کے لیے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ لینے کے بعد بھی ہیں لینے سے پہلے بھی آپ لوگ اس کے انگریڈینٹس لازمی پڑھ لیں اور اس کے بارے میں ایک دفعہ گوگل لازمی کہلے کہ وہ جو اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں جو منرلز ہیں جو وہ ویٹامینز زیادہ ہیں کیا وہ کیٹس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں پریکنسٹی میں فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کیٹس کے سیڈ آف ڈرائی فوڈ اور جیلی فوڈ ہی دیتے ہیں پہلے تو ان کو مشرح یہ ہے کہ تھوڑا سا چیکن کی طرف بھی آ جائیں لیکن اگر وہ جیلی فوڈ دیتے ہیں جیلی فوڈ آپ تھوڑا سا کم کر دیں ڈرائی فوڈ اگر آپ لوگ دے رہے ہیں تو ڈرائی فوڈ اگر آپ اڈل دیتے ہیں تو اڈل کی جگہاں پہ آپ کیٹن والا جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ نیوٹریشن لیول یا پروٹین لیول جو ہے وہ کیٹن فوڈ کے اندر بہتر ہوتا ہے اب میں آپ کو کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا جو بھی اچھی کمپنی ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر اس کا جو کیٹن والا فوڈ آتا ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وہ بہتر رہتا ہے اس کے اندر پرگنسی کے اندر اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز فیش ویل ملٹی ویٹیمیت اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کی کیٹس انڈ ڈوکس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لینک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اپنا فوڈ چینج کر ہی رہے ہیں کسی مجبوری میں اپنی پرگرنٹ کیٹ کا تو آپ لوگوں نے کم از کم بھی اس کو دس دن میں سوچ کروانا ہے سوچ کیس طرح سے کروانا آپ لوگوں نے جو اول فوڈ ہے وہ آپ نے سیونٹی پرسن لینا ہے اور جو نیا فوڈ ہے وہ آپ نے تھرٹی پرسن لینا ہے اس کو مکس کر کے پہلے دن آپ لوگوں نے دینا ہے اور ہر دن میں آپ لوگوں نے ہر دن بعد آپ لوگوں نے جو اول فوڈ ہے اس کی کونٹیٹی کم کر دینا ہے اور جو نیو فوڈ ہے اس کی کونٹیٹی آپ لوگوں نے بڑھا دینا ہے اس کا فائدہ ہی ہوگا کیٹ کو ذرا پروبلم نہیں آئے گی آرام سے سوچ کر جائے گی لوز موشن ویڈا یا وومیٹنگ ویڈا اس کو نہیں ہوگی ڈائجسٹ بھی اس کو ایزیلی ہو جائے گا اور لاسٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ پانی کا خاص طور پر آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پانی پیتی رہے اپنے ضرورت کے حساب سے جو بھی اسی کونٹیٹی ہے وہ آپ پیتی رہے اس کے علاوہ اگر ہومیٹ فوڈ کھاتی ہے کیٹ تو اس کے مقابلے میں کیٹ جو ہے پانی کم پیتی ہے کیونکہ ہومیٹ فوڈ کے اندر موشن کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی کیٹ درائی فوڈ کھاتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے پانی کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے کرے جو کہ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کے میری ساری باتوں کی سمجھا چکی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک زور کریں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کسٹن ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم ہوتا ہے اس کے پر میں دوبارہ سے ویڈیو بناؤن کسٹن کے اوپر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ